اور نازم صادق خان تیسری مرتبہ لندن کے میئر منتخب ہو گئے ہیں پاکستانی بس ٹرائیور کے بیٹے نے میئر لندن بننے کی ہیٹرک مکمل کر لی ہے صادق خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم رشیس ہونے کو عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی صادق خان کو کامیابی پر مبارک بات دی گئی ہے میئر کے انتخاب کے لیے لیبر پارٹی کے صادق خان اور کنسیویٹی پارٹی کے سوزن ہال کے درمیان مقابلہ تھا بطور میئر لندن صادق خان نے اوپر کی منفرد سکیم متعارف کرائی اوپر سکیم کے تحت ایک گھنٹے تک مسافر جتنی چاہیں بس اور ٹرام بدل سکتے ہیں صادق خان نے لندن کی فضاء کو بہتر بنانے کے لیے الٹر لو میشن زون کی سکیم بھی متعارف کرائی صادق خان غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شامل تھے صادق خان پہلی مرتبہ 2016 میں لندن کے میئر منتخب ہوئے اس سے پہلے 2005 سے 2016 تک رکنے پارلیمنٹ کے طور پر خدمات سر انجام دیں 53 سالہ صادق خان لندن کے علاقے ٹوٹنگ میں پیدا ہوئے یونیورسٹی آف لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی صادق خان نے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی تیسری بار منتخب ہونا میرے لیے احساس ہے شہریوں کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا مسیر آسم رشی سوناک کو عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے مسیر آسم شہباز شریف نے صادق خان کو لندن کا میئر منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے مسیر آسم نے کہا کہ مہنتی برطانوی پاکستانی کے قابل فخر فرزن نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا تیسری بار لندن کا میئر منتخب ہونا صادق خان کی قابلیت اور عوام خدمت کا ثبوت ہے مستقبل میں صادق خان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتا ہوں